ہر چیز ہے مشکل ہے مگر ہمارا تو روزگار یہ ہے یہ اکثر ہاتھوں میں لگ جا دی اس کے کانٹے خوش جا دی یہ رسی پھیک دی ہیں انہوں نے اب اس کے بعد یہ رسیاں پھیک رہے ہیں چال پھیکنے کی تیاری ہو چکی ہے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اب یہ چال پھیکا جا رہا ہے یہ چال پھیکنا شروع کر رہا ہے یہ چال جا رہا ہے یہ چال پھیک رہا ہے یہ چال پھیک رہا ہے ماشاءاللہ مائی گیر بہت بہت میند کرتے ہیں مشکل کا شکار کے لیے اور آپ کو ان کی میند نظر آری ہوگی موسیقی کھلے سمندر میں آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اس وقت ہم مائی گیروں کے ساتھ ہیں اگر میں اپنے ساتھی دوستوں کو کہوں کہ مائی گیروں کو دکھائیں انہوں نے اس وقت جال پھیک دیا ہے اور اس وقت آرام کر رہا ہے یعنی پندرہ سے بیس منٹ جال پھینکنے کے بعد یہ بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں گپے شپے لگاتے ہیں اس کے بعد یہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں یعنی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو کی محنت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ کتنی محنت سے یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اس میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے کتنی کوششیں ہوتی ہیں اور جو ماہی گیر ہیں وہ ہوتے تو غریب بکر ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں پیچھے یہ مچھلیاں پکڑی ہیں انہوں نے یہاں پر جو بھی راستے میں شکار کیا ہوگا وہ پرندے ہیں یہاں کے سمندر کے پرندے ہوتے ہیں ان کو دانہ پھیک رہے ہیں یعنی انسانی مخلوق کے ساتھ یہ جو آبی پرندے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں اچھی چیز ہوتی ہے کہ غریبوں کے اندر ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے چاہے جیب میں پیسے نہ ہوں لیکن دل بہت بڑا ہے ان سب کا یہ بات ہم نے آج نوٹ کر لی ہے ہم کھانا لے کر آئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں آپ نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا آپ کھانا لے کر کیوں آئے ملدہ اگر آپ بینہ پلاننگ کی بھی آ جائیں تو آپ پچھتائیں گے نہیں کہ پانی کا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ کھانے کا مسئلہ ہے کیونکہ دل بہت بڑا ہے کراچی کے شور و گل سے بھاہر نکلیں اور یہاں کے دیکھیں کہ سمندر کی خوبصورتی کتنی ہے کچھ آگے کے جانے جو سمندر ہے وہ تھوڑا سا آپ کو کالا نظر آتا ہے کیونکہ ہم شہری جو ہیں سارا گندگی کچھرا پھیکتے ہیں ہم سمندر کا حفظ خراب کر رہے ہیں جس میں حکومت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور شہریوں کو بھی آوینس کی ضرورت ہے کہ وہ کچھرا نہ پھیکیں اور جو نالوں سے گندہ پانی آتا ہے وہ کچھرے میں ساف ہو کر جائے سمندر میں گھریں جیسے جسے آگے بڑھتے ہیں تو سمندر کی لہریں بھی اوچھی ہوتی رہتی ہیں اور سمندر کی گھرائی بھی بڑھتی رہتی ہے سمندر گہرا ہونے کے ساتھ مچھلی کا شکار بھی زیادہ لگتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ ایک بزرگ ہے ماہیگیر جو نماز کا بکت ہوا تو یہاں پر انہوں نے نماز پڑھیں زہر کی اور یہی جذبہ چاہیے تمام مسلمانوں کو اللہ سمندر وہ فضاؤں میں ہو جب اللہ آپ پکارے نماز کی آواز آئے آپ میں نماز شروع کر رہی ہیں بہت مشروع ہے دیکھ کر اللہ سب کو انہیں ایک بزرگ کے ساتھ جوان گھڑکا بھی ماشاءاللہ نماز پڑھا ہے یعنی ماہیگیر نماز کے بہت زیادہ پابند دکھائی دے رہے ہیں میرا نام ہے محمد حسن برا میدری میں رہتا ہوں یہ جو جال لگایا ہے اس میں جیں گے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہے اور یہ پندرہ بیس ملر کے بعد ہم چلائیں گے چھوٹی میں جو بھی اس میں آئے گا آپ کو ہم چھتا دیں گے بیس ملٹ میں آپ لوگ یہ جاں روزانہ کتنے چکل لگتے ہیں آپ کا ایک ہی چکل لگتا ہے دن میں بیس ملٹ میں ایک ایک جالی لگاتے ہیں ہم دن کو آٹھ بجے آتے ہیں اور شام کو سات بجے جلے جاتے ہیں مائیگیرو کے مختلف ٹیم ہیں کوئی صبح آتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیم ہوتا ہے اور یہاں اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ دنبال ہیں تو دور بھی جاتے ہیں دو دفتے کے لئے زیادہ بھرپ لے کے جاتے ہیں وہ دور بھی جاتے ہیں چار دن کے بعد تین دن کے بعد باہر جاتے ہیں مگر ہمارا جو کا روزگار ہے یہی ہے کتنا مشکل کامیم آئی ہے مشکل تو مشکل کسی میں ہر چیز ہے مشکل ہے مگر ہمارا تو روزگار یہی ہے اور جتنی محنت ہوتی ہے سمندر آپ بھی دنیا ہے نا ہاں سمندر تو ہماری دنیا ہے درے ہمارا ہے تو بتائیں کہ جتنی محنت کرتے ہیں ہوتنا پھل مل رہا ہے یا نہیں ملتا بھائی جتنے بھی ریسیب میں ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے مگر یہ ہے کہ ابھی مہنگائی بیٹھ گئی ہے اور مچھلی کا دام کم ہے اس وجہ سے ہم پریشان ہیں آپ لوگ سمندر میں آتے ہیں کس وقت آتے ہیں اور کس وقت جاتے ہیں بھائی جان ہم آٹھ بجے سے آتے ہوں رات کو چھ بجے سات بجے ہم واپس جاتے ہوں ابھی ہمارا گزارہ کچھ کم ہوتا ہے مل کا رت نہیں ہے آپ مل کا رت نہیں ہے مال کا رت نہیں ہے ابھی ہم بولتا ہے کہ ہمارا بلال بٹوام کو چاہیے ابھی ہمارا بلال بٹوام کو چاہیے اماران خان نے ہمارا ستیں ناس کر دیا ہے اور مشلی کا بھی ریٹ کم کر دیا ہے جنگے کا بھی ریٹ نہیں ہے اور مائی گیروں کا بھی ویلیا بلکل کم ہے ادھر کشم ہالا آتا ہے ہم کو پکھل دائیں نیوی ہالا آتا ہے ہم کو پکھل دائیں بولتا ہے جال تمہارا ہم کو دیو ہمارا پہلی بھی ایک جال غریب کا لے کے گیا ہے ابھی ہم نے دوسرا جال بنایا ہے مشلی اس کے کمائے گا عمران خان آگایا ہے نہیں تو اس نے تو ستیا نص کر دیا ہے ملک کا کتنا مہنگا ہی کر دیا ہے اس نے دیکھو ابھی تو سمندر مجلی بھی عمران خان نے کم دیا ہے حکم اچھا آئے گا تو مال بھی ہو جائے گا حکم اچھا نہیں ہوگا تو مال دریا میں ختم ہو جائے گا یہ یاد رکھنا بات ہمارا سندھی بھائی ہے بلال بھٹو جی بھٹو جال بھیکتے ہیں تو اس کو گلائی میں گماتے ہیں ایک کشکی کے ساتھ بانتے ہیں اور یہ دوبارہ اب ہم نے شروع ہوئی ہے اب میں نے شروع ہوئی ہے جانور دیکھیں اس سے کہتے ہیں مہنت میں جو کہنا تھا آپ سے کہ دس پندر ملٹ آرام کرنے کے بعد آپ یہ پیچھتے جائیں گے اور اب یہ جال پیچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں کیونکہ مہنتی کام ہے اس میں کچھ جوان بھی ہیں کچھ نوجوان بھی ہیں تو کچھ بزرگ بھی ہیں مگر جو جذبہ ہے نا وہ سب کا جوانوں والا ہے جو یہ دکھارے ہیں نواز بھائی اسے مقامی لوگیاں کہ مائنگیر یہ جانور ہیں کسی کام کا تو نہیں ہوتا بگر یہ جال میں جب لگتا ہے جب پہستا ہے تو اسے یہ پکڑ کر دوبارہ سے پانی میں پھیک دیتے ہیں بڑے بڑے کاٹے ہوتے ہیں اس کے اور یہاں کے مقامی لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے دیکھیں اس وقت مچھلیاں پکڑ لیں اور اب جال پو چیچ لیا ہے مچھلیاں آگئی ہیں مکس مچھلیاں جوٹی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں پیٹ کے کام آجاتی ہیں اور بڑی مچھلیاں یہ بیٹھ دے گے اب یہ دوسرا مرالا چھوڑ ہو گیا یعنی ہم اس پہ چھاٹی ہو رہی ہے سفائی ہو رہی ہے جنگا الگ کیا جائے گا کےکڑا الگ کیا جائے گا اسی طریقے سے جو بڑی مچھلی پکڑی ہوگی تو اس کو الگ کر دیں گے اور چھوٹی مچھلیاں کو الگ کر کے اس کی پیٹ بنتی ہے چھوٹی مچھلیاں چھوٹی کرنے کا کام شروع ہو گیا پیٹ سے دوبارہ ہمارے چھوٹ کریں گے چھوٹی کرنے کے بعد دوبارہ جار پیگیں گے پھر وہیں خوڑی گرہ آرام کریں گے جار کچھے گے مرالا چلتا رہتا ہے آٹھ سے دکھ گھنٹے ان کے باپ داداؤں نے یہ کام کیا ان کے بچے یہ کام کر رہے ہیں نسل بر نسل مائی کلوں کا یہ کام کر رہا ہے مائی کلوں کا یہ کام کر رہا ہے سمندر ان کی امیہ ہے سمندر ان کی زندگی ہے اس سے دور رہنے کا یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے سمندر ان کی زندگی ہے سمندر ان کی زندگی ہے ہی کام کریں ہی کام کریں بڑا خیace سمیں بڑا سمیں ڈہ کیا آپ کو زیر نہیں کیا? ایک دل کے لئے ربا گیا یہ ہے کہ پڑھیں گے ایک دل کے لئے ربا گیا پتے کی تیرا موح ہے تو یہ ایسی زندہ رکھیں گے, مار دیں گے ایسی زندہ پر زندہ کتے ہیں سمندر رفکھ جیں یہ واقس لوگ ہے اللہ ہے اس کو زیرینہ یہ سوال بڑا ہے اللہ ورکہ مائگیرو کے مطابق یہ زہریلا تو نہیں ہوتا مگر اگر کسی کو کٹ لے تو ایک دن تک انسان ہوتا نہیں ہے یہ صاحب 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 ہوئے 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 یہ جا کے مدر سے بھرو یہ جا کے مدر سے بھرو یہ ہمارے والے میں پھٹتے ہیں صاحب سمندری صاحب ہی دیکھنے کو مل گیا نسری پچھا جل رہا ہے کچھ ملے گا نہیں کوئی شکار کھیلتا ہوا یا ماہی گیر نہیں ملے گا یہ میں مشلیاں پکڑتے ہوئے لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی مل گئے سارے کام بھی ہو گئے ہمارے اللہ حافظ اللہ حافظ خوش رہی ہے بھائی سب سی آف کر رہے ہمیں کشتی کے انتر 10 سے 15 مانی گیر ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگتے ہیں اور تمس سے 15 مانی گیر ہوتے ہیں اور سب مجھے 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 موسیقی موسیقی مندر سے باپسی کا شفر شروع ہو گیا ہے اور یقین مانیے آج بہت مزا آیا بڑے ہی ماہی گیروں سے مجھو ملاقات ہوئی بہت ہی مہمان نواد روکتے اچھے نیک اور دل کے تو بہت ہی صاف ہیں ان کے ساتھ کچھ ان کے کام کرتے ہوئے منادر دیکھیں اور سمندر کی جو ابھی خوبصورتی ہے اس کی تو کیا ہی حواد ہے ملک سکون ہے یہاں پر بہت شہری جو سورو گل ہے اس سے دبور ہو کر یہاں پر آتے ہیں کچھ لمحات سکون کے گوزارے ہیں بہت ریلیکس محسوس کر رہا ہوں آپ بھی کھرے سمندر میں آئیں شام سے لے کر شام تک سفر ہو سکتا ہے آپ کا کم ترسل ہو جاتا ہے ابراہیم ہے دلیس سے یہ سفر بہت مزا آ رہا ہے ہمیں یہ سامنے آپ کو بڑا جزیزہ دکھا ہے اس جزیرے کا نام پتا ہے آپ کو نام بتاؤں گا تو شاید یقین بنا کریں آپ کو اس جزیرے کا نام ہے کتا آئیلینڈ یعنی ڈاک آئیلینڈ بجا اس کی ایک ہے کہ جو مقامی ماہیگیر ہیں ان کے مطابق اس جزیرے پیس آئیلینڈ پر کتوں کی بھرمار ہے کتوں کی بھوتاد ہے اور اکیلا انسان یہاں پر چلے جائے تو یہاں کی کتوں سے چھوڑتے نہیں ہیں کھا جاتے ہیں زخمی کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمہیگیروں نے اس کا نام کتا آئیلینڈ رکھ دیا ہے اور اسی آئیلینڈ پر آپ کو پتا ہے بفاقی حکومت بڑے بڑی عمارتیں تعمیر کرنے جا رہی ہیں اس سے آگے میں کچھ نہیں کیا تھا اچھا آپ کو میرے اکم پر یہاں کی تجاہر کی جہاز جاتے ہیں یہ جو سکر کے ساتھ کتے ہیں اور یہی سے یہ تمام جو بڑے سکر کی جہاز ہوگا ہے وہ پورٹ آسی ترک جاتے ہیں اور اس کا رخ دی پورٹ آسی ترک ہے اگر سکر کی جہاز رکھانا ہے تو اس کو اسی چرے میں سکر کرنے جاتا ہوتا ہے یعنی اسی طریقے سے اگر آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں جیسے گاڑیوں کی لین ہوتی ہے نا کہ فاس لینڈ سیکرڈ لینڈ اسی طرح ان کا بھی ایک لینڈ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اسی لینڈ کے طریقے سے جو پورٹ کاشم کے لیے جہاں سے وہ گزریں گے اور اسی زیادے گزر کر یہاں سے گزرتے ہیں اور پورٹ کاشم کی رونکے بڑھاتے ہیں اللہ کرے اسی طریقے سے رونکے بڑھتی رہے پاکستان کی معیشت اسی طرح سے روا دوا رہے اور اس میں مزید ترقی ہو چلیں ویورس اپنی ویڈیو کو یہی پر ڈینڈ کرتے ہیں ہمارا سفر جہاں سے آغاز ہوا تھا ہمارے سفر کا وہیں اختتام ہو رہا ہے یعنی اب ہم جو ہیں وہ ابراہیم حیدری کے ساحل پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر جو ہماری کشتی ہے یہ لنگر انداز ہوگی تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ تھی ماہی گیری کے اوپر یعنی جو ماہی گیر ہیں وہ سمندر میں کس طرح سے مشلیاں پکڑتے ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھایا تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں باقی ہمیں اپنے آئیڈیاز بھی دیا کریں کہ آپ کون سی ٹاپک پہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہوں گے انہی پر جو ہے وہ ویڈیو بنایا ہے تو چلیں جی انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور آپ کو کسی نئی جگہ کی سیر کرائیں گے اللہ حافظ